افسوس ہوا مجھے آج اغوار میں ایک خبر پڑھ کے میں ہی سپ کرتا ہوں جناب گلاں میں بھی آزاد صاحب کی مزیریاں لے رہے ہیں جمہو کشمیر کی کانگریس کے بڑے سیریر نیڈر ہیں کشمیر میں کسی ایک جلسے میں کہا کہ اب تین سو ستر پر بات کرنا ہی فضول ہے یہ گیا اب یہ راپس نہیں آئے گا چھوڑھو تین سو ستر اگر ہماری وراثت ہے تو تین سو ستر اس سے زیادہ کانگریس کی وراثت ہے تین سو ستر اگر آیا تو وہ اس ملک کے سب سے پہلے وزیراعظم نہروساہب کی بدولت اب کانگریس والے اپنی وراثت کو بچانے کے لیے دیار نہیں تو پھر دوسروں کو کیا بچائیں گے وہ اور جا پہلے سے ہی فیصلہ کر لیا کہ عدالت کا کیا فیصلہ ہوگا ابھی تو عدالت میں سنوائی شروع ہونی باقی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا کیس جو ہے بہت مطلب مضبوط ہے بہت مضبوط ہے لیکن ان لوگ نے پہلے ہی ہارمون لیا اور کہا کہ اس پہ بات کرنا فضول ہے ارے کیوں ہمارا سانہ کچھ تو اسی سے جڑا ہوا ہے ہمارے بچوں کا مستقبل ان کی پڑھائی ان کا تعلیم ان کا روزگر ہماری زمین ہے جو لینڈ ٹوٹنر کی بات ہوتی ہے جو یہاں زمینوں کے مالکانہ حق لوگوں کو دیئے بینا ایک نیا پیسہ ان سے لیے ہوئے وہ ممکن ہی نہیں ہوتا اگر تین سو ستر میں ہوتا لیکن وہ لڑائی یہ لوگ لڑنے کیلئے تیار نہیں کوئی بات نہیں ہم اکیلے ہی لڑیں گے ہم لڑیں گے ہی لڑیں گے کیونکہ یہ لڑائی جو ہے یہ لڑائی یہاں کے لوگوں کی مستقبل کی لڑائی ہے ہمیں کہا جاتا ہے کہ تین سو ستر کھوکلا تھا کیونکہ یہ دونوں طرف سے آپ یہ چلا نہیں سکتے ہو ایک طرف سے آپ کہتے ہو نا اب اس میں کیا اس میں کچھ تھا ہی نہیں کھوکلا تھا تو میں نے ان سے سوال ہوتا ہے کہ کھوکلا تھا تو آپ نے ہٹایا کیوں تھا ہی نہیں کچھ اس میں اگر آپ نے ہٹایا اس کا مطلب کچھ تھا اس میں جس کی حاضر ہوا کرے وہ شما کیا بجے جس کو روشن خدا کرے میں نے جان پوچھ کے اس شہر کے ساتھ اپنی تقریح سنو کرنے کا ارادہ کیا تھا کیونکہ جن ساجشوں کے اور جن پریشانیوں کے خلاف ہم وقتا فوقتا لڑتے ہیں اور بالخصوص جس طرح ہماری جماعت کو اور ہمارے جماعت کے جھنڈے کو سنتالیس سے لے کے آج تک مٹانے کی کوشش کی گئی اور ان کوششوں میں ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی واقعی ایسا لگتا ہے کہ ہماری حفاظت سب سے پہلے تو خدا کرتا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ ہماری حفاظت کرتے ہیں نہیں تو کب نیشنل کانفرنس کو مٹانے کی ساجش نہیں رچھا لی بھئی جب شیر کشمیر کو وزیراعظم کی کرسی سے ہتار کے جیل میں ڈالا دیا تب اس کے بعد سیونٹی فائد کے اکورڈ کے بعد جب ان کی حکومت بیرائی گئی تب جب چوراسی میں لوگوں کو ان کے خرید فروغ کے بعد ڈیفیکشنے کروا کے فروچ ساتھ کی اس وقت کی حکومت لی گئی تب نبے میں جب گورنر ایک ایسے بھیجے گئے جس میں کہ فاروچ صاحب نے کہا تھا آپ کسی اور کو نہیں بھیجئے اس کو مت بھیجئے تب اور اس کے بعد لگاتار سلسلہ چلتا رہا 2019 اغسط کے بعد بھی اگر دیکھا جائے تو کوششوں میں اور تیزی آئے کبھی کبھی میں حرام ہوتا ہوں جب میں یاد کرتا ہوں کہ اس وقت ہمیں بند کرنے کے لیے کیا کیا بہانے نہیں استعمال ہوئے جائے اقنی ساتھ